اسلام علیکم بھائیو پارٹ فور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں امید ہے اس میں بہت ہی آپ کو اچھی معلومات ملے گی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی چلو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ٹپک ہے ہمارا ٹربل شوٹنگ اور مینٹینس کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈرولک سسٹم میں کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ کو اس نے کیس طرح اس کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں اس ٹربل شوٹنگ دیو چارٹ دیا گیا ہے اس کی مدد سے مزید اس میں سٹیڈی کرتے ہیں اس میں تین کالم دیئے ہیں پہلا کالم ہے کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ جو کالم ہے اس میں دیا گیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے تیسرے نمبر پہ اس چیز کال دیا گیا ہے تو ہم اے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کالم میں جو اے ہے اس کا مطلب ہو لکھا ہے کہ ہڈرولک لیفٹ این اپریٹیو کہ آپ کا جو ہڈرولک سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا تو اس میں کیا مجہ ہو سکتی ہے نمبر Rus ہے کہ لیک آف آل کہ آپ کا آل کام ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ اس کی جو حال ہے وہ یہی ہے کہ اس میں آل آپ فل کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ کنٹرول وال نے سٹک ہے اگر آپ کا کنٹرول وال نے سٹک ہو گیا اس کو آپ چاریڈ کریں اور اس کو صاف کر دیں دوسری نمبر پہ کہ آپ کا پومپ میں مسئل ہو سکتا ہے پومپ کو آپ کھولیں کھول لیس سنبل کریں اس میں چیک کریں اس کی انسپیکشن کریں تو اس کو ٹھیک کر دیں چوتھے نمبر پہ ہے کہ اگر آپ کا ڈرین وال سٹک ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ ہو سکتا آپ اس کو بھی کھول لیں اس کو چیک کریں اور صاف کر کے دوبارہ لگا دیں پہنچ نمبر پہ ہے کہ آپ کا پائلٹ وال سیٹ ہے جو اس کی وہ بھی خراب ہو سکتی ہے آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ لگا دیں کھول کے دوبارہ لگا دیں چھے نمبر پہ سیفٹی وال دیا گیا تو اگر سیفٹی وال کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو جو ہے نکھول کے دوبارہ آپ اس کی بھی انسپیکشن کر کے لگا سکتے ہیں تو بی نمبر ہے ایڈرولک لیفٹ جرکی کے آپ کا جو ایڈرولک لنک کے جائے اس میں جٹکے لگا رہا ہے وہ صحیح ہی کام کر رہا ہے جٹکے ہارتا ہے تو اس میں کیا وجہ ہو سکتی کہ اگر آپ کا آئیل کم ہے تو اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا آپ آئیل چیک کر لیں پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ آئیل سے ٹرین اور کلایڈ کا دیل ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فلٹر بلاک ہو گیا اور آپ پہلے والا فلٹر نکالیں اور نئے نیو فلٹر لگا دیں فلٹر کو ریپلیس کر دیں تیسرے نمبر پہ دیا گیا کہ جو آپ کی سکشن لائن میں پیپ اس کے اندر ایئر آگی تو آپ اس کو چیک کر لیں اس کا کنیکشن کوئی لوس دو نہیں ہے اس کے سارے کنیکشن چیک کر لیں تو یہ مسئلے ہو سکتے ہیں تو ان میں آپ کو کافی مدد ملے گی اس مسئلے کو ڈومنے میں تو یہ سی نمبر دیکھتے ہیں سی میں یہ ہے کہ آپ کا جو اڈرولیک لیفٹ سسٹم ہے وہ لوڈ کو اوپر ہولڈ نہیں کرتا وہ جب انجان چل رہا ہو تو پھر تو کر لیتا لیکن اس ٹائم بھی آپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے مطلب کہ اس ایک اوپر اٹھا کے نہیں رکھتا تو اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس میں نمبر بان دیا گیا کہ آپ کا کنٹرول وال جو سپول ہے اس پر مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو آپ اڈجسٹ کریں سپول وال کو دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ کا جو ڈرین وال ہے وہ لیک کر رہا ہے یہ سٹاک ہو گیا ہے تو آپ اس کو دوبارہ کھول کے چیک کریں اس کو اگر اس کے کوئی مسئلہ تو وہ بھی چیک اس کو ٹھیک کر دیں تیسرے نمبر پہ ہے کہ جو آپ کا ہیل سلنڈر ہنلٹ وال ہے اس کی جو سیلیں وہ خراب ہو گئی تو اس کے پھر آپ کو کھولنا پڑے گا اور اس کی کمپورنٹ چیک کرنے پہ اگر سیلیں خراب ہیں تو سیلیں نیو ڈالنے پڑے گی اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے ہیل لیک آف پسٹن سیل اور سلنڈر سیل تو اس میں جو پسٹن کی سیل ہے یا سلنڈر کی جو سیڈ پہ سیل ہوگی اس میں سے لیک ہو رہا ہے تو وہ بھی ریپلیس کرنے پڑے گی پھر سیلیں اگر سیلوں کا مسئلہ ہے تو پہچ نمبر پہ ہے کہ جو پور سیلیں گے وہ سلنڈر صرف ڈی وال جو ہے اس میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کو بھی ریپلیس کرنے پڑے گا پھر اس کے بعد ہے ڈی نمبر ٹی میں پریشر ریلی وال کٹس ان لیفٹ آم آر اٹ میکسیم آئٹ تو اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں یہ کہ اگر آپ کے لیفٹنگ آم کی جو ٹریول ہے اس کی وہ اڈجسٹ میں ٹھیک نہیں ہے تو اس کا بھی مسئلہ ہے تو اس میں یہ کہ آپ کو جو ڈاپ سکری ہوتا ہے اس میں جو اڈجسٹ اور سکری بتایا تھا میں پارٹ ون میں تو اس کے آپ کو یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے نمبر آف شیمز جو ڈالی ہوتھی باشرے ان کو چینج کرنا پڑے گا تاکہ وہ زیادہ جو ہے میکسیم آئٹ پینل لے کے جائے تھوڑا سا نیچے ہولڈ کرے گر وہ ہولڈ نہیں کر رہا تو پھر اس وجہ سے مسئلہ ہوگا ہی ہی نمبر میں کہ پور لیفٹنگ کپیسٹی لیس دین ایسٹی میٹڈ مطلب جو نارمل ٹریکٹر وزن اٹھاتا اس سے یہ کم اٹھا رہا تو اس میں کی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس میں نمبر ون یہ ہے کہ اس کی جو بجوات ہے اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو پریشر ریلیو آل ہے اس کی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کی سیٹنگ دوبارہ ٹھیک کریں یا پھر اس کو ریپلیس کر دیں اگر وہ خراب ہو گیا تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پمپ کا جو پریشر ہے وہ لو ہو گیا تو اس کا حال یہ ہے کہ پمپ کی پرفارمنس چیک کرنی پڑے گی اس کو دوبارہ کھولنا پڑے گا اس کی ساری سیلیں وغیرہ چیک کریں اگر وہ اندر سے گس گیا تو اس کو چینج کرنا پڑے گا آپ کو پمپ ریپلیس کرنا پڑے گا تو یہ ای میں دیا گیا اس کے بعد آگیا ایف تو اس میں یہ ہے کہ انجیا نائل جو ہے آپ کا وہ اڈرولک لیفٹ میں آ گیا ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی پور پھر بار میں سو سکتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ایک پور پھر اڈرولک پامپ سیل جو اس کی شارٹ والی سیل ہے وہ لیگ ہو گئی اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو آپ کا جو فیلٹر ہے اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ چیک کریں پارٹس اور اس کو پھر جو ڈیفیکٹی ہوگا اس کو چینج کرنا پڑے گا اس کے بعد سائیکلیں کہ اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہوگی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وان وی وال سپرینگ بروکن پور سیل لیگ سیفٹی بہت ہے تو یہ سیفٹی وال کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو وال سپرینگ ہے اس کا جو سپرینگ ہے وہ بروکن ہو سکتا ہے اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ڈرولک ٹاپا کول کے اس کے اندر پھر چیزوں کو چیک کرنا پڑے گا تو اس کا یہ ہی حال ہو سکتا ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں ڈرولک فیلٹر اور ہڈرولک پاپ کے بارے میں تو اس کا بھی تھوڑا بہت ایڈیا ہو جائے گا آپ کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہڈرولک پاپ فیلٹر کے اس طرح ریموہ کرنا اس کا طریقہ دیا گیا ہے تو سب سے پہلے جو لیفٹ والا ہینڈ پلیٹ ہے وہ نکال لی ہے اس کے بعد فیلٹر ہے اور اس کے اندر بیگرٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو بیگرٹ ہے ایران کی ضرورت ہو گئے وہ صاف کر رہے ہیں اور نیو فیلٹر اندر لگا رہے ہیں نویشی طرح باندھ کر دینا اس میں ٹوٹل دو بولٹ ہوتے ہیں جو تیرہ ایم ایم کا اس پر سپینر لگتا ہے تو یہ دیا گیا یہ بہت اصاون ہے فیلٹر چین کرنا تو یہ اس میں سارا آپ کو دکھائے گا پکچر میں کے فیلٹر کیس طرح چین کرنا ہے تو یہ فیلٹر آپ لازمی چین کرتے رہا کریں کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے کافی مسئلوں سے بچا جا سکتا ہے اور ڈرولک ٹاپا جو ہے جو ہے اس کے اندر سیفٹی وال سارے وال ہیں وہ زیادہ عرصہ چل سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹرازمیشن سے آل آ رہا ہوتا ہے اس میں کچرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کچرے سے بچنے کا یہی حال ہے کہ اس کے اندر جو فیلٹر ہے فیلٹر ہم جلدی چین کرتے رہیں تو یہ اس کے آگے نمبر دیا گیا سکسٹی وان جو ہے فیلٹر کا ورنگ سیلنگ رنگ تھی سکسٹی جو ہے مگنیٹیک پلاگ تھا فیفٹی نائن جو ہے فیلٹرنگ کارٹریج تھا فیفٹی ایٹ اس کا کنٹینر تھا اور ٹونٹی وان جو ہے وہ سکشن والا پائپ تھا جو پاپ کی طرف جا رہا ہے ٹرانسمیشن جو گیر باکس ہے اس سے نیچے سے جو جا رہا ہے وہ پاپ کی طرف جا رہا ہے تو یہ اس کے جو پکچر بنی تھی اس کے اوپر نمبریں گئی تھی اس کے نام دیئے گئے آگے تو یہ آپ کی آسانی کے لیے کہ پتہ چال لے کہ کون سا پارٹ ہے اور تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سکسٹی وان سے سٹارٹ کریں اوپر سے جو نیچے ہیں اس کا سیکنس اس طرح کھولتے ہیں تو پھر آپ جو فیلٹر کارٹریج ہے فیفٹی نائن وہ نیو لے لیں اس کو نیو کو ڈال لیں اور پرانے والا پھینک دیں تو یہ ہی سسٹم ہے اس میں بہت ساون ہے فیلٹر چینج کرنا اس میں کوئی خواس مشکل نہیں ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پامپ کا جو ہے انٹرنل بھی ہے کہ پامپ کے اندر کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں جو اٹریکٹروں کے اندر زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ پامپ گئر ٹائپ پامپ ہوتا ہے اس کے اندر دو گئرز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہی اس میں ہیڈرولک جو آئل ہوتا ہے اس کو اس سے پریشرائز بیڈل کرتی ہیں اس کے تو اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو گئرز دیدی ہیں چھوٹی ایک کے ساتھ تھوڑی لمبی شافٹ ہوتی ہے ایک چھوٹی سی ہوتی ہے گئر سائز میں دونوں برابر ہوتی ہیں لیکن ایک جو شافٹ جس پہ لمبی شافٹ ہے اس کے آگے ایک چھوٹی گئر لگتی ہے وہ گئر جو ہے وہ آپ کے انجن کی جو گئرز ہیں ادھر سے ڈرائیو لے رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ پامپ جو میکینیکل ڈرائیو ہوتا ہے دریمن ہوتا ہے تو یہ انجن سے ڈرائیو لیتا ہے جیسے آپ کا انجن سٹارٹ ہوگا تو یہ پامپ بھی گھومنا شروع کر دیتا ہے تو جتنی زیادہ آپ ارپی ایم جتنی زیادہ ریس دیتے ہیں اس حساب سے یہ اس کا بھی ارپی ایم زیادہ ہوتی ہے جتنی زیادہ ارپی ایم ہوگی اتنا زیادہ پریشر بیلڈ کرے گا مطلب اتنا اس کا فلو ریٹ جو ہے ہیڈرالیک کا فلو ریٹ وہ زیادہ ہوگا تو اس کے اندر یہ سارے کمپوننٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کمپوننٹس کی مزید ڈیٹیل آگئے آپ کو سکرین پر نظر آ جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پامپ جو ہے چھوٹا سا پامپ ہے لیکن ایڈرالیک سسٹم میں بہت ہی اس کا ایم کردار ہوتا ہے کیونکہ سب سے مشکل کام ایڈرالیک کو پریشرائز کرنا جو یہ ہی پامپ کرتا ہے تو اس پامپ کے اندر جو ہے جو گئرز ہیں وہ دونوں گئرز ہڈی کے ساتھ بہت ہی کام کلیرنس کے ساتھ چلتی ہیں تو جب زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے پامپ کو تو پھر اس کے چلنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے وہ کام ہوتی جاتی ہے جب زیادہ اس کی اندر گئر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا جو ایڈرالیک پامپ ہے وہ کام تو کرتا ہے لیکن سلو کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں ایڈرالیک پر جس طرح آپ پیچھے حال بغیرہ ہیں ان کو اوپر اٹھایا تو وہ اگر تو آپ کی سلو ریس ہے تو بہت آرام رام سے اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا جب زیادہ ریس دیں گے آپ ارپیم زیادہ ہو گئی انجان کی پامپ زیادہ تیزی سے چلے گا تو پھر آپ کی جو پیچھے حال ہیں ان کو اوپر اٹھائے گا تو اگر آپ کے ڈریکٹر میں اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ پامپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ پامپ کا مسئلہ نہیں ہے اگر پامپ مسئلہ ہے تو پامپ ہ reli پیر بھی ہوجاتا ہے اگر پامپ یہ ریپیر بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر جو بارڈج ہوتے ہیں گئرز ہوتے ہیں انڈیو گئرزغ لاسق سکتا ہیں اور جو اوٹر بارڈی ہوتی اسähنی داگی 커�یر کے ساتھ بھی 최نج جاتا ہے انڈیو بارڈی لگ جانے گی تو پھر 길ips نگے پر اکر پار سیل دوبارہ نئی ریپلیس ہو جاتی ہیں پڑھانے والی تو اس طرح یہ پاپ دوبارہ ریپیئر بھی ہو جاتا ہے اگر پھر زیادہ خراب جاتا ہے ریپیئر نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا حال یہ ایک پاپ ریپلیس ہوتا ہے تو یہ اتنا زیادہ مہنگا پاپ نہیں ہوتا چار پانچ ہزار کا مل جاتا ہے نیو پاپ اچھا تو اس طرح یہ پاپ ریپلیس ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ جو ویڈیو ہے ہیڈرولک سسٹم کے بارے میں پارٹ فور تھا جو اس میں آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی تو اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو اینڈ کرتا ہوں تو ملتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ ہی میں ویڈیو اینڈ کرتا ہوں اللہ حافظ